دوستو یہ کہانی ہے ایک پریگنٹ وومن جولی کی جو اپنے ہزبن کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہوئی تھی وہ دونوں اپنی میریٹ لائف سے بہت ہوش تھے لیکن حالات تب بچ سے بدترین بن گئے جب ایک دن دینیل آفیس میں کام کرنے گیا ہوا تھا لیکن تب ہی جولی کو ایک دوسرے کمرے سے ایک بچے کے ہسنے کی اور ساتھ ہی رونے کی آواز آنے لگی اور اتنا ہی نہیں اس کو اپنے گھر میں بہت سارے بچے بھی دکھائی دینے لگے ہیں اور ایسا جولی کے ساتھ ایک بار نہیں بلکہ ہر روز ہونے لگتا ہے وہیں جولی اور دینیل کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے لیکن آخر میں انہیں اس گھر کے بارے میں ایسے بھیانک اور خوفناک راز پتا چلتے ہیں جن کو جان کر ان کے ہوش اٹ جاتے ہیں چلیں جانتے ہیں کہ آخر راز کیا ہے تو کہانی کی شروعات میں ہم ایک شادی شدہ کپل کو دیکھتے ہیں جن کے نام جین دینیل اور جولی تھے دراصل یہ دونوں جلد ہی ایک بچے کے پیرنٹس بننے والے تھے کیونکہ جولی پریکڈنٹ ہوتی ہے اور یہ ریزن تھا کہ دونوں ہی اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرنا چاہتے تھے جس کے لئے دینیل نے ایک بہت ہی خوبصورت لوکیشن میں ایک پرانا گھر لیا تھا جس میں ابھی مرمت کا کافی سارا کام ہونا باقی تھا جو نئے مہمان یعنی یہ بیبی کے آنے تک پورا ہو جائے گا یہی ریزن تھا کہ یہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے جو اصل میں جولی کو کافی زیادہ پسند آتا ہے یہاں ہم دینیل اور جولی کے ساتھ ان کی ایک پالتو بلی کو بھی دیکھتے ہیں ساتھ ہی جب پورے گھر کو ایکسپلیر کرتے ہوئے جولی جب باتروم میں ہی پہنچتی ہے تو وہاں کام کر رہا ایک ورکر اسے باتروم کے اندر جانے سے منع کر کیونکہ وہاں کی فلور ابھی کچھی اور ٹوٹی ہوئی تھی کیونکہ وہاں پر کام ہونا ابھی باقی تھا اسی بیچ دینیل بھی ورکرز کے ساتھ جب کام کروانے میں مصروف ہو جاتا ہے تو وہ ایک ورکر جولی کو بریسٹرٹ لاکر دیتا ہے جو اسے گھر میں ملا تھا بریسٹر جولی کو کافی پسند آتا ہے اس لیے وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتی ہے جس کے بعد جلد ہی آج کا کام کافی حد تک ختم ہو چکا تھا اور اس رینویشن کو کروانے میں دینیل کافی زیادہ تک چکا تھا اور اسے رات میں جولی کے ساتھ ایک پارٹی میں جانا تھا اس لیے وہ جولی کو تیار ہونے کے لیے کہتا ہے جس دوران جولی وہ بریسٹرٹ پہن لیتی ہے اسی وقت جولی کی نظر ایک باکس پر پڑتی ہے جس پر انڈیو لکھا ہوا تھا فیلحال یہ انڈیو کون ہے اس کا پتہ ہمیں کہانی میں آگے لگے گا اسی دوران جولی کو کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے جسے اجانک سنتے ہی وہ چونک پڑی تھی جولی اسی طرف دیکھتی ہے تو اس کی کیٹ اس ٹوٹی فلور والے باتروم کی طرف دیکھتے ہوئے کافی عجیب آوازیں نکالنے کے ساتھ لگاتار زمین کو اپنے پنجوں سے خروچ رہی تھی جس کا صاف مطلب تھا کیٹ کسی انجان چیز سے ڈری ہوئی تھی اور ایسا کرتے دیکھ جولی دیرے سے اسی باتروم کے دروازے کے پاس چلی جاتی ہے جہاں اسے کچھ بچوں کے کچھ پس پسانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جنہیں جولی اور غور سے سننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں دینیل اچانک سے آ کر جولی کو اکدم سے چکا دیتا ہے یہاں دینیل جولی سے جلدی سے تیار ہونے ہو کر چلنے کیلئے کہتا ہے اور جولی ان آوازوں کو اپنا وہم مان کر نظر انداز کر دیتی ہے اس کے بعد وہ دونوں ساتھ میں پارٹی کے لئے نکلتے ہیں جہاں پر جولی اور دینیل کی ملاقات ایک بڑھی عورت سے ہوتی ہے جو دونوں کو ہوئی ان کے آنے والے بچے کی مبارک بات دینے کے بعد ان سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ ان کا پہلا بچہ ہے جس کا جواب دینیل ہاں میں دیتا ہے یہ سن کر جولی کو کافی برا لگتا ہے کیونکہ کچھ سال پہلے بھی جولی ایک دفعہ ماں بن چکی تھی لیکن وہ بچہ پیدا ہوتے ہی کمپلیکیشن کی وجہ سے مر گیا اس ٹرومہ سے جولی کو ابرنے میں کافی وقت لگا تھا اور یہ شاید یہی وجہ تھی کہ دینیل ہمیشہ سے ہی ایک نئی شروعات کرنا چاہتا تھا یہاں دینیل اس بڑھی عورت سے ایسا اس لیے بولا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جولی اپنے پہلے بچے کو اور زیادہ یاد کرے یہاں دونوں کی بحث سے ہم جان پاتے ہیں جولی نے اس بچے کا نام انجیو رکھا تھا جس نام والا باکس کو ہم نے جولی کے پاس پہلے بھی دیکھا تھا اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ضرور اس باکس میں جولی کی انجیو سے جڑی کچھ یادیں ہیں گھر پہنچتے ہی اسی بات کو لے کر جولی اور دینیل میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جولی کا ماننا تھا دینیل نے اس عورت سے ایسا اس لیے کہا کیونکہ وہ اپنے پہلے بچے کو پوری طرح بھلا دینا چاہتا ہے جیسے کہ وہ کبھی تھا ہی نہیں اسی غصے میں جولی تیزی سے سیڑیاں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے میں جانے لگتی ہے تب ہی اسے وہاں اپنے سامنے اوپر کے فلور پر ایک بچہ کھڑا دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ پوری طرح ڈر جاتی ہے اور ہر بڑا ہٹ میں اس کا پیر پھسلتا ہے اور وہ سیڑیوں سے نیچے گر جاتی ہے جس پر دینیل بینہ دیری کیے اسے ہاسپٹل لے کر پہنچتا ہے جہاں ٹریٹمنٹ کے دوران جولی کی آنکھوں کے سامنے اسی وقت کا فلیش بیک لگاتار آ رہا ہوتا ہے جب اس نے انجیو کو جنم دیا تھا یہاں ایک بات اور صاف ہو جاتی ہے جب جولی کا پہلا بچہ مرہ پہ مرہ ہوا پیدا ہوا تو اس گم کی وجہ سے جولی کی دماغی حالت کچھ دنوں کے لیے خراب ہو گئی تھی اسی وجہ سے کافی دنوں تک اس کا دماغی علاج بھی چلا کچھ دیر جولی کا علاج کرنے کے بعد ڈاکٹر دینیل اور جولی کو بتاتے ہیں کہ اس گھٹنا کے کارن ان کے بچے کو تو کچھ نہیں ہوا لیکن جولی کی کامپلیکیشنز بڑھ سکتی ہیں اس لئے ڈاکٹر جولی کو تب تک کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کی صلاح دیتے ہیں جب تک کہ وہ اس بچے کو جنم نہیں دے دیتی یہ سب جاننے کے بعد دینیل جولی کو گھر لے کر آتا ہے جہاں اس نے جولی کے لیے ساری تیاریاں کر لی تھی جیسے کہ اس نے جولی کو ایک ویکیٹو کی دیا تھا تاکہ وہ بیڈ پر آرام کرتے ہوئے جب چاہے دینیل کو بلا سکے ساتھ ہی دینیل جولی کے مطلب کا سارا سمان اس کے آس پانس رکھ دیا تھا اور تو اور اس نے اپنے ہونے والے بچے کے کمرے میں ایک سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگوا دیا تھا جس کا پورا ایکسس جولی کے آئی پیڈ میں آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ میں تھا اس کے اگلے دن جولی جب گھر میں اکیلی ہوتی ہے تو اسے ایک بار پھر سے کسی بچے کی آواز سنائی پڑتی ہے لیکن جب وہ ہر طرف دیکھتی ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا اور جب وہ ایک رات سنائی ہوتی ہے تو اسے پھر سے اسی بچے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ آواز پاس ہی ہے کلماری سے آ رہی ہوتی ہے جہاں دیکھنے پر جولی کو کسی بچے کی آنکھیں دکھائی دیتی ہیں جنہیں دیکھتے ہی وہ در کے مارے زور سے چیکتی ہے اور جولی کی آواز سن کر دینیل جاگ جاتا ہے جسے وہ بتاتی ہے علماری میں کوئی چھپا ہوا ہے پر جب دینیل دیکھتا ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوں دیکھ کر وہ جولی سے پوچھتا ہے شاید تم نے کوئی برا سپنا دیکھا ہوگا اور اتنا کہہ کر وہ اسے سونے کے لیے بولتا ہے اسی طرح کچھ اور دن گزر جاتے ہیں اور جب وہ یوں ہی جولی کھڑکی سکے جب یوں ہی جولی گھر کی کھڑکی کے باہر دیکھ رہی ہوتی ہے تو اسے ایک بچہ کھیلتا دکھتا ہے جس سے جولی اس کا نام اور اس کی ماں کے بارے میں پوچھتی ہے تو اس پر وہ بچہ الٹا جولی کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ دیکھ کر جولی کو بلکل بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا بتانا چاہتا ہے جسے ہی جولی کھڑکی سے تھوڑا پیچھے ہوتی ہے ویسے ہی کھڑکی کا تروازہ بند ہو جاتا ہے جس سے جولی چونک جاتی ہے اس پر جولی کی نظر اپنے بچے کے کمرے کے CCTV فٹیش پر پڑتی ہے وہاں اسے کچھ کمرے میں حرکت نظر آتی ہے جب وہ تھوڑا آر خور سے دیکھتی ہے تو وہ اس کمرے میں لگے ایک شیشے میں ایسے کوئی دکھائی دیتا ہے جیسے دیکھتے ہی جولی سمجھ جاتی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی گھوس آیا ہے اس لیے وہ فوراں پولیس کو کال کر کے اس کے بارے میں بتاتی ہے اس پر آپریٹر جولی سے بولتا ہے کہ پولیس کی آنے تک آپ کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کر لیں پولیس کی بات مانتے ہوئے جولی دروازے کو لوگ تو کر لیتی ہے لیکن اب بھی وہ کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی کیونکہ اسے لگتار کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے سیلک پر چھوٹے چھوٹے پیرو کے نشان بننے لگتے ہیں مانو کہ کوئی بچہ سیلک پر چل رہا ہو جولی کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے تب تک پولیس وہاں پر پہنچ جاتی ہے جن کے ساتھ دینیار بھی گھر پہنچ چکا تھا اب یہاں اسے پتہ لگتا ہے کہ جولی نے کال کر کے پولیس کو گھر میں کسی کی موجود ہونے کی خبر دی تھی لیکن انہوں نے پورا گھر چھان مارا پر انہیں کوئی بھی نہیں ملا پولیس کی بات سن کر دینیار کو لگتا ہے جولی ابھی بھی انجیو کی موت کو بھلا نہیں پائی اسی لیے وہ ایسی حرکتیں کر رہی ہیں یہاں جولی کے اکیلے پن کو دور کرنے اور اس کا خیال رکھنے کے لیے دینیار ایک پرائیوٹ نرس کو رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے اس ٹراما سے باہر نکل سکے اسی رات جب جولی انجیو والا باکس کھول کر دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس میں انجیو کے کچھ کھلونے وغیرہ رکھے ہوتے تھے رکھے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر جولی کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے جب جولی اس باکس کو بند کر کے واپس رکھ دیتی ہے اسی دوران جب جولی کی نظر سیلنگ پر جاتی ہے تو انجیو کی ٹوائے کار وہاں اپنے آپ چل رہی ہوتی ہے اس پر جہتا دیکھ کر جولی ایک دم چون جاتی ہے ویسے ہی وہ کار اس کے پاس نیچے گر پڑتی ہے پھر اسے اپنے سامنے ایک پچھا دکھائی دیتا ہے جو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس پر جولی اس بچے سے ڈڑنے کے بجائے اسے ڈھونڈنے لگ جاتی ہے کیونکہ اس کا بچہ انجیو تھا جو اب تک پانچ سال کی ہو گئی جس کی عمر اب تک پانچ سال ہو گئی ہو گئی جولی کا مانت ہے کہ یہی وجہ ہے مجھے انجیو اس روپ میں دکھائی دے رہا ہے اگلی صبح جولی دیکھتی ہے دینیال نے دینیال نے دینیالی نام کی ایک پرائیوٹ نرس کو رکھ لیا ہے جو جولی کا خیان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ وقت گزارتی ہے جس قرآن جولی جلد ہی اس سے گھل مل جاتی ہے اور باتوں ہی باتوں میں جولی دینیال سے انجیو کے بارے میں شیئر کرتی ہے جس سے دینیال اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے میں کبھی ماں نہیں بن سکتی اس لیے میں نے لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا جس سے مجھے سکون ملتا ہے جولی کو کافی اچھے سے سمجھاتے ہوئی تلاسہ دیتی ہے ایک تلاسہ دیتی ہے جب جولی نہاں رہی ہوتی ہے تو اسے اس وقت وہی بچہ نظر آتا ہے ساتھ ہی اس کے پیٹ میں کافی زور سے درد اٹھتا ہے جس سے جولی بری طرح چیخ پڑتی ہے اس کی یہ حالت دیکھ کر دینیال دونوں ہی اسے سنبھالتے ہیں جس قرآن جولی کو دیکھ رہے ایک ڈاکٹر آتا ہے اور جولی کی حالت دیکھ کر وہ دینیال کو سلح دیتا ہے کہ اگر جولی کی حالت نہیں ستری تو ہمیں جولی کو مینٹل ہسپٹل لے کر جانا پڑے گا اس بارے میں جب جولی کو پتہ چلتا ہے تو وہ کافی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک رات جب جولی آرام سے بیٹھ کر ایک بک پڑ رہی ہوتی ہے تو اس کے بیٹھ کے نیچے سے ایک بال رول کرتے ہوئے باہر آتی ہے جسے دیکھ کر جولی کو لگتا ہے بیٹھ کے نیچے اس کی بلی ہے جو اس کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے لیکن کیٹ اسے دوسری طرف دکھائی دیتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ بیٹھ کے نیچے کون ہے جولی ایک شیشے کی مدد سے دیکھتی ہے جہاں اسے پھر سے وہی بچہ دکھائی دیتا ہے جولی کو اس بھی جگین ہو گیا تھا کہ یہ بچہ اثر انجیو ہی ہے جو اسے کچھ تو کہنا چاہتا ہے اس لیے جب وہ نہاں رہی ہوتی ہے تو جولی اسے انجیو کا نام لے کر پکارتی ہے جس پر وہ بچہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ جولی سے کہتا ہے جتنا جلدی ہو سکے تم یہاں سے بھاگ جاؤ کیونکہ وہ تمہارے بچے کو مار ڈالے گی یہ بات سن کر جولی اس سے پوچھتی ہے کون ہے وہ تم کس کی بات کر رہے ہو جس پر وہ بچہ بنا کچھ بولے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور یہاں جولی کو لگتا ہے انجیو شیر ڈیل می کے بارے میں کہہ رہا ہے جس کارن جولی ڈیلیل سے ڈیل می کو نکال دینے کا کہتی ہے جس کا کارن پوچھتے پوچھنے پر وہ ڈیلیل کو سب کچھ سچ بتا دیتی ہے جس بات کو سن کر ڈیلیل کو اس کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کرتا اور وہاں سے پریشان ہو کر چلا جاتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا جولی کا دماغ پوری لرہ خرام ہو چکا ہے اور جب یہ بات زیادہ پڑھنے لگتی ہے تو دیکھتے ہی دکھتے دونوں میں پھر سے بحث ہونی لگتی ہے جو باہر کھڑی ڈیل می بھی سن رہی تھی اسی وجہ سے ڈیلیل کے جانے کے بعد ڈیل می جولی کے پاس جا کر اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم اکیلی نہیں ہو جس نے اپنے بچے کو کھویا ہے آج تم جس گھر میں بیٹی ہو وہ گھر اصل میں میں لیٹا کیسی نام کی ایک عورت کا ہے جس کا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اپنے بچے کو کھو دیا تب سے وہ تمہاری ہی دیپریشن میں تھی پھر ایک دن اس نے اپنے اور اپنے بچوں کی جان لے لی اس طرح اس کا پورا پریوان ختم ہو گیا اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہیں یہ تمہاری ہاتھ میں ہیں کہ تم ایک دم میلینڈر کیسی کی طرح بن جاؤں اور جو ہے وہ بھی گواہ تو یا سب کچھ بھلا کر اچھے سے اپنی زندگی میں آگے بڑھو ڈیل می کی بات سن پر جولی فیصلہ کرتی ہے کہ میں ایک بار پھر سے زندگی جینے کی پوشش کروں گی مگر میلینڈر کی بات سن کر جولی اس پریسلٹ کو دیکھتی ہے جو اسے ایک ورکر نے اس گھر پہ ملنے پر دیا تھا جس پر ایم کے لکھا ہوا تھا اور میلینڈر کیسی تھی کہ انیشیل لیٹرز بھی یہی تھے اس لیے جولی کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ یہ پریسلٹ میلینڈرہ کا ہے جس کارل وہ اسے فوراں اتار دیتی ہے اور پھر اور پھر جولی کو اور پتا کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ڈیل می اس سے سچ بول رہی تھی کیونکہ میلینڈرہ سچ میں اس گھر کی بشری مان کرتی یہاں اس گھر کے بروکرز کے ذریعے اسے پتا چلتا ہے اسے جاننے کو ملتا ہے کہ جب میلینڈرہ نے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اپنے بچے کو کھویا تھا اس صدمے کو وہ برداشت نہیں کر پائی تھی اور اس نے اپنے پہلے تین بچوں کو بات ٹپ میں ڈیبو کر مارنے ڈیبو کر مارنے کے بعد کو خود بھی سوسائیڈ کر لی مطلب میلینڈرہ پوری طرح پاول ہو چکی تھی اس کے بعد جولی کو پرانے نیوز پیپر سے میلینڈرہ کے تینوں بچوں کی تصویر ملتی ہے جیسے جب وہ دیکھتی ہے تو اس میں ایک بچے کی شکل بلکل اس کی طرح تھی جو اسے دیکھتا تھا یہاں جولی کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ بچہ اس کا بیٹا انجیو نہیں بلکہ میلینڈرہ کا بیٹا ہے وہ لگاتار جولی کو کسی سے بچنے کا کہہ رہا ہے جس بارے میں پتہ کرنے کے لیے اس بار جولی ایک ویکیوم ٹریلر میں اپنا فون لگا کر دوسرے کمرے میں پھیجتی ہے یہاں جولی اپنے فون کا کیمرہ آن پیٹ دیا تھا تاکہ وہ سب کچھ دیکھ سکے اس میں جولی کو تینوں بچے نظر آتے ہیں جولی ان سے پوچھتی ہے میرے بچے کو کون مارنا چاہتا ہے اس کا نام میلینڈرہ ہے اس کے اس سوال تو سنتے ہی تینوں بچے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور اس پوری جگہ اندھیرہ چھا جاتا ہے یہاں پہلی بار جولی کا سامنا میلینڈرہ کی آتما سے ہوتا ہے جو جولی کو کافی پوری طرح ڈراتی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کوئی جولی کے پیٹ سے اس کے بچے کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ہم اس کے پیٹ پر کسی کے ہاتھ کے نشان اُبھرتے ہوئی دیکھتے ہیں جس سے وہ پوری طرح ڈر جاتی ہے اور جولی کی یہ حالت دیکھ کر ڈیلوی کو لگتا ہے اس کے بچے کو جنم لے دینے کا وقت آ گیا ہے اس لیے وہ فوراں ڈینیل کو بلاتی ہے جن سے جولی بولتی ہے تم لوگ مجھے اس گھر سے باہر لے چلو نہیں تو وہ میرے بچے کو مار ڈالے گی جس کی اس بات دونوں ہی دھیان نہیں دیتے جولی دونوں ہی ان کو میلینڈرہ کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے مگر کوئی اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا پڑتا بھی ایک علماری سے نکل کر ڈینیل اور ڈیلوی کو ڈیلوی دونوں کے سامنے ایک بچہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ممی آ چکی ہے اور اتنا کہہ کر وہ عجیب طریقے سے رینگتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں سب کچھ ڈینیل پوری طرح حیران تھا کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب تک جولی جو بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس لیے اب اس کی بات مانتے ہوئے ڈینیل اب اس سے گھر کے باہر لے کر جانے کے لیے سوچنے لگتا ہے لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ جیسے ہی وہ جولی کو لے کر گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے ویسے ہی میلینڈرا کی آتما باہر جانے کے سب ہی دروازوں کو بند کر دیتی ہے پھر ڈینیلوی کو بھی اپنی شکتیوں کے استعمال سے کھٹکی سے باہر پھینک کر اس کی جان لے لیتی ہے اور جب اتنے کے بعد بھی ڈینیل ہار نہیں مانتا تو میلینڈرا اس کے سر پر جھومر گرا کر اس ڈینیل کو بے ہوش کر دیتی ہے اس کے بعد وہ جولی کو اکیلا پا کر اسے کھینچ کر اسی باتروم میں لے جاتی ہے جس کی فلور ٹوٹی ہوئی تھی یہاں میلینڈرا جولی کو ایک پانت ٹپ میں لٹا کر اس کے بچوں کو باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے اور یہاں ہم پہلی بار میلینڈرا کو دیکھتے ہیں جو بچے کے پیدا ہوتے ہی اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے یہ دیکھ کر جولی کو یاد آتا ہے کہ یہاں کی زمین تو کچھی ہے اس لئے وہ نیچے کی طرف کئی چھٹکیں مارتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے فلور سمیت جولی نیچے آ کر گرتی ہے جس میں اسے کافی چھوٹ لگتی ہے لیکن اس نے اپنے بچے کو بچان لیا تھا ساتھ ہی اب تک ٹیلیل کو بھی ہوش آ چکا تھا اس لئے وہ ایک بات پھر سے اپنے بچے اور بیوی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے جولی کہتی ہے وہ اس وقت ان کے بچے کو کسی طرح گھر سے باہر لے جائے یہاں جولی کی بات مانتے ہوئے دینیال بچے کو لے کر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے پر غصائی ہوئی میلینڈرا کی آدمہ کسی بھی قیمت پر اسے ایسا کرنے نہیں دیتی یہاں میلینڈرا کو ایسا کرتے دیکھ کر جولی کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے وہ اچانک سے اٹھ کر میلینڈرا کا گلا پکڑ لیتی ہے اور وہ پھر اسے گھر سے بھگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے حالانکہ یہاں جولی کو بھی یقین نہیں ہو رہا ہوتا کہ اس نے ایسا کیسے کیا اسی بیچ اس کی نظر دینیال پر پڑتی ہے جو بچے کے ساتھ جولی کی باڈی کے پاس بیٹھ کر رو رہا تھا اور اب تک پولیس اور اب پولیس کے ساتھ ایمبولس بھی آ چکی تھی یہاں جولی کو سی پی آر دیا جا رہا تھا مطلب کہ جولی کی موت ہو چکی تھی شاید یہی ریزن تھا کہ جولی میلینڈرا کو ہرا سکی پھر ہم دیکھتے ہیں جولی اپنی موت سے بلکل بھی خوش نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی زندگی اپنے بچے کے ساتھ جینا چاہتی تھی مگر شاید اب بہت دین ہو چکی تھی اسی دوران جولی کو وہ کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے جیسے ہی وہ جا کر دیکھتی ہے وہ اصل میں ان کا بیٹا اینجیو تھا وہ اینجیو کو دیکھتے ہی بہت ہی پیار کے ساتھ کوت میں اٹھا لیتی ہے تب ہی وہاں ڈیلوی کی آدمہ آتی ہے جسے جولی اینجیو کو سوپ لیتی ہے تاکہ وہ آرام سے آفٹر لائف میں پیس فولی جا سکیں یہاں لگاتار سی پی آر دینے کی وجہ سے جولی کی آدمہ واپس سے اپنی باڈی میں چلی جاتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتی ہے صحیح سلامت دیکھ کر ڈینیل کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے جولی کو صحیح سلامت دیکھ کر ڈینیل کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کے بعد مووی کے آخر سین میں ہم جولی کو ڈینیل اور اس کی بچی کے ساتھ اچھا وقت گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو میری ایسپلینیشن اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو میری پچھلی ویڈیو سے ان کو بھی جا کر لازمی دیکھیں اللہ حافظ